ہندو اور ہندوستان انیسویں صدی سے برے سغیر کا ہندو دنیا کو یہ تصور دینی کی کوشش کر رہا تھا کہ ہندو ہندوستان میں ایک غالب قوت ہے آج کا بھارت دنیا کو یہ تاثر دینے میں کامیاب ہو گیا ہے کہ ہندوستان آغاز سے ہی ہندووں کا ہے وہی اس کی قسمت کے مالک ہیں اور وہی اس پر حکمرانی کا حق رکھتے ہیں بات آگے بڑھانے سے پہلے بہت مناسب ہوگا کہ ہم مختصر ترین الفاظ میں ہندوستان کی تاریخ بیان کریں تاریخ واضح کرتی ہے کہ ہندو کبھی ہندوستان کو متحد نہیں رکھ سکا لہٰذا ہندو کا پورے ہندوستان پر حکومت کرنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے ہندو اکثر یہ دعویٰ اشوکہ کی موریہ سلطنت کی بنیاد پر کرتے ہیں جو دو سو پچاس قبل مسیح میں تھی جبکہ تاریخ کے ایک معمولی طالب علم کو بھی معلوم ہے کہ وہ سلطنت بدمت کی سلطنت تھی اور وہ بھی پورے ہندوستان پر محیط نہیں تھی دکن جنوبی ہندوستان شمالی مشرقی ہندوستان کا ایک بڑا علاقہ جنوب مغربی پنجاب کا ایک بڑا علاقہ مغربی سندھ اور بلوچستان بھی اس سے باہر تھے پھر پہلی صدی سے لے کر بارویں صدی عیسویں تک وست ایشیا سے آئے ہنوں اور گجروں نے ہندوستان میں مختلف سلطنتیں قائم کی اس کے بعد مسلمانوں کا ہندوستان پر غلبہ ہو گیا ہندوستان کے شمال مغربی پہاڑی سلسلے کو کوہے ہندو کش کہتے ہیں کیونکہ جتنی اقوام نے ہندوستان میں ہندووں کی درگت بنائی وہ سب اسی پہاڑی سلسلے سے ہندوستان میں داخل ہوں مسلمانوں میں سے غزنوی، غوری، خاندان غلامہ، تغلق اور پھر مغل ہندوستان کے حکمران رہے اگرچہ ہندوستان کی بعض ریاستوں میں ہندو راجے مہاراجے حکمران رہے لیکن پورے ہندوستان پر حکومت کرنا کبھی بھی ہندووں کے بس کی بات نہ تھی ہندوستان تاریخ میں صرف دو ادوار میں متحد ہوا ہے پہلے مغلوں نے متحدہ ہند پر حکومت کی اور بعد ازاں انگریز پورے ہندوستان کا حکمران بنا اٹھارہ سو ستاون عیسویں کی جنگ آزادی میں مسلمانوں نے قلیدی رول ادا کیا لہٰذا جنگ میں ناکامی کا سارا نزلہ مسلمانوں پر کیا انگریز نے مسلمانوں کو بوری طرح کچلنے کا تہیہ کر لیا ہندووں کی حوصلہ افضائی کی انہیں مذہب کی بنیاد پر ایک متحرک قوم بننے کی رہ دکھائی وگرنا ہندووں کا معاملہ تو یہ تھا کہ صدیوں کی نسل در نسل غلامی نے انہیں ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ جو آئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ یہی وجہ تھی کہ انگریز کے احد سے پہلے ہندووں کی کوئی مضاحمتی کوئی عسکری تنظیم وجود میں نہ آسکی تھی کیونکہ مضاحمت تصادم کا خطرہ مولیے بغیر نہیں کی جا سکتی اور اس وقت ہندو کی یہ سوچ میں بھی نہ تھا انگریز کے دور میں آر ایس ایس بنی اور انگریز کے دور ہی میں ہندو مسلم فسادات شروع ہوئی ہندو کو چونکہ یہ احساس تھا کہ نہ وہ کبھی بزور شمشیر پورے ہندوستان پر حکومت کر سکا اور نہ بزور بازو آئندہ کبھی پورے ہندوستان کا حکمران بن سکے گا لہٰذا جب مغرب کو جمہوریت نے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہندوستان بھی اس سے اثر انداز ہونے لگا تو مہاتمہ گاندی جیسے لیڈروں نے انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے عوامی تحریکیں شروع کر دی جن میں سے ہندوستان چھوڑو جیسی عوامی تحریک بہت مقبول ہوئی کیونکہ ہندو سمجھ گیا تھا کہ اب ہندوستان پر ون مین ون ووٹ کی بنیاد پر حکومت ہوگی اور اس کی ہندوستان میں اکثریت ہے شودر کو کسی بڑی ذات کے ہندو کی عبادتگاہ اور اس کے بودھ کے قریب پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں لیکن ووٹ ہندوؤں کو دیے بغیر اس کا چارہ نہیں لہٰذا ہندوؤں نے آل انڈیا کانگریس کے نام سے 1885 عیسوی میں باقاعدہ ایک سیاسی جماعت قائم کر لی جو انگریزوں سے ہندوستان چھوڑنے کا پرزور مطالبہ کرنے لگی یہی ایک واحد راستہ تھا جس سے ہندو کو تمام ہندوستان پر حکومت کرنے کا تاریخ میں پہلی بار موقع میسر آ رہا تھا اسی خواہش کی تکمیل کے لیے گاندھی کہتا تھا کہ پاکستان میری لاش پر بنے گا کیونکہ پاکستان کے قیام سے ہند تقسیم ہوتا تھا اور تقسیم ہند کے فیصلے کے بعد بھی جو پاکستان کے بارے میں کہا جاتا رہا کہ وہ چند سال بمشکل اپنا وجود قائم رکھ سکے گا یہ وہ خواہش تھی جو وقتن فوقتن الفاظ کا روپ دھارتی رہی ہندو عذکری لحاظ سے یقیناً ایک نیم مردہ قوم تھی اور شاید اب بھی ہے لیکن یہ اعتراف لازم بنتا ہے کہ ہندو ایک کامیاب کاروباری ہے بھارت کے معاشی لحاظ سے پاکستان سے آگے نکلنے کی کئی وجوہات ہیں لیکن یقیناً ایک یہ بھی ہے کہ ہندو کو کاروباری معاملات میں مسلمان پر واضح طور پر برتری حاصل ہے اور آج کی دنیا چونکہ مادہ پرستی کے حوالے سے اپنی میراج پر نظر آتی ہے لہٰذا غیروں کی کیا بات کرے مسلم دنیا نے بھی اسے ہاتھوں ہاتھ لیا اور بھارت سے تعاون کو اپنے مفاد میں سمجھا انتہائی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے حکمرانوں نے چاہے سیویلین تھے یا فوجی لوٹ خسوٹ سے پاکستان کا معاشی دیوالیا نکال دیا اور پاکستان اقتصادی طور پر مفلوج ہو گیا کرزوں کے امبار کھڑے ہو گئے لہٰذا ملکی اور بین الاقوامی سطح کے فیصلے ملکی مفاد میں نہیں بلکہ کرز خانوں کی ڈکٹیشن پر ہونے لگے دوسری جانب یورپ اور امریکہ نے بھارت سے تعاون ایک انٹی مسلم ریاست ہونے کی وجہ سے بھی کیا سوویت یونین کی شکست و ریخت سے قبل مغرب ہندو دوست ہونے کے باوجود پاکستان کو دوستی اور محبت کا جھانسہ بلکہ دھوکہ صرف اس لیے دیتا رہا کہ اس کے سرمایہ دارانہ نظام کو کیمنزم سے خطرہ تھا جس سے نبٹنے کے لیے وہ پاکستان کو بطور ڈھال استعمال کر رہا تھا لیکن جو ہی سوویت یونین اور کیمنزم زمین بوس ہوئے مغرب کا اصل چہرہ سامنے آ گیا اور وہ کھل کر بھارت کا پشت پناہ اور پاکستان کا دشمن بن کر سامنے آ گیا نائنی لیون کے بعد لیکن افسوس صد افسوس کہ ہمارے احمق اور اقتدار کے لیے مر مٹنے والے حکمرانوں نے اپنے دشمن کے ہاتھوں استعمال ہونا قبول کر لیا ہمیں یہ بھی اطراف کرنا ہوگا کہ بی جے بی کی مودی حکومت نے ہندوستان کی سابقہ حکومتوں کی منافقت کا پردہ چاک کیا اور اعلانیاں طور پر کہا کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ہے اور وہ جلد غیر ہندووں کا ہندوستان سے خاتمہ کر دیں گے انہوں نے اس نارے کو عملی شکل دینے کے لیے مسلمان کا استھان پاکستان یا قبرستان کے نارے کو عملی تعبیر دی اور ہندوستان میں مسلمانوں کی زندگی عجیرن کر دی ہے انہوں نے آئینی ترامیم کر کے مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیا ہے اور وہاں ظلم و ستم کی نئی داستانیں رکم کی ہیں کشمیر اس وقت ایک بڑی جیل کی صورت اختیار کر چکا ہے جہاں لوگ عذیتناک زندگی گزار رہے ہیں علمیہ یہ ہے کہ نام نحاد سیکلر اور جمہوری ہندوستان کی عالی عدلیہ اور دیگر ادارے بھی مودی کی مسلمان دشمنی کی پالیسی میں اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہیں بھارتی سپریم کورٹ کا حالیہ فیصلہ جس میں تین سو ستر اور پینتیس اے کو ختم کر دینے کی مودی حکومت کی پانچ اگست دو ہزار انیس ایسویں کی واردات کو درست قرار دیا گیا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان میں حکومتی اور ریاستی سطح پر عالمی قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور بنیادی انسانی اخلاقیات کا بھی جنازہ نکل چکا ہے ہندووں کی موجودہ حکومت عیسائیوں اور دوسرے غیر ہندووں کو بھی برداشت نہیں کر رہی انہیں بھی تنگ کیا جا رہا ہے اور پیغام دیا جا رہا ہے کہ بھارت میں جو رہے گا ہندو ہی بن کر رہے گا ہندو کی یہ سوچ اور طرز عمل نیا نہیں ہے ان کی فکر اور سوچ آغاز سے ہی یہ ہے کہ کمزور کی گردن پر پاؤں رکھ دو اور طاقتور کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ چین سے سردی جھڑپوں اور اس کے بھارتی علاقے پر قبضے کے باوجود نرندر مودی چین کا نام مو سے نہیں نکالتا اغوانستان میں اغوان طالبان کی پیش قدمی پر سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا ہے لیکن پاکستان کے خلاف جھوٹ پھیلانے اور گم رہ کن پروپاگنڈا کرنے کے ایسے ریکارڈ قائم کر رہا ہے جن کی دنیا میں مثال نہیں ملتی بھارت پوری تگو دو میں ہے کہ پاکستان کو سیاسی اور سفارتی سطح پر تنہا کر دے اور دنیا پاکستان کی ہر قسم کی امداد بند کر دے مسیبت یہ ہے کہ آج بھی پاکستان میں کچھ لوگ یہ درس دے رہے ہیں کہ بہار صورت پاکستان کو بھارت سے دوستی کا دم بھرنا چاہیے ہم بھارت سے تلخی اور کشیدگی ختم کرنے کے حق میں ہیں لیکن ہمیں ہندو ذہنیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس کے لیے در حقیقت پاکستان کا وجود مسئلہ ہے وہ ہندوستان کی تقسیم کو آج بھی سیاسی ہی نہیں اپنے مذہب کے نکتہ نظر سے بھی غلط سمجھتا ہے لہٰذا اسلامی جمہوریہ پاکستان کو زندہ اور پائندہ دیکھنے کے لیے اسے ہر سطح پر مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے دردن دبوچنے والے کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے قصہ کوتہ پاکستان اگر زندہ اور قائم رہ سکتا ہے تو صرف مضبوط اور مستحکم ہو کر رہ سکتا ہے زوف کمزوری اور زیر دستی خودکشی ہے کرنے کا کام یہ ہے کہ دوا اور دعا دونوں کی جائیں یعنی ایک طرف اپنے گھر کو درست کیا جائے ملک میں اتحاد اتفاق اخوت بھائی چارے اور برداشت کی فضاء قائم کی جائے دوسری طرف اپنا قبلہ درست کیا جائے اس وقت ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے اور معیشت میں بدترین گراوٹ ہے اس حوالے سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ استحکام پاکستان درحقیقت پاکستان میں دین اسلام کے مکمل نفاظ سے ہی ممکن ہے یہ بات اب مذہبی اور دینی مطالبہ ہی نہیں رہا پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن سیرے سے رہا ہی نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم مصنوعی سہاروں سے نجات حاصل کریں اس ہستی کا دامن پورے خلوص اور مضبوطی سے تھام لیں گویا پاکستان میں وہ نظام قائم کر دیں جس میں ہمیں کائنات کے مالک اور رب کا سہارہ حاصل ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی سوا تمام سہارے سراب ہیں دجل و فریب ہیں جو ہمیں حالا کر دیں گے اللہ تعالی ہمیں صحیح فیصلہ اور پھر استقامت کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین